سپریم کورٹ میں روہنگیا مسلمانوں کو لے کر آج بڑی سنوائی ہے دو روہنگیا شرنارتیوں نے انہیں واپس بھیجے جانے کے فیصلے کو چنوٹی دی ہے مہنمار سے بھاگ کر بھارت آ رہے روہنگیا مسلمانوں کو بھارت سرکار واپس بھیجنا چاہتی ہے لیکن بھارت میں بسے چالیس ہزار شرنارتی واپس جانا نہیں چاہتے اس بیچ پی ایم موڈی بھی چین کے بعد مہنمار جانے والے ہیں جہاں روہنگیا سمودائے کے پلائین پر چرچہ ہونے کی امید ہے بھارت میں ٹھہرے روہنگیا مسلمانوں پر بڑی سنوائی چالیس ہزار روہنگیا مسلم رہیں گے یا واپس جائیں گے روہنگیا مسلمانوں کو واپس میام مار بھیجنے کے خلاف سپریم کورٹ میں آج اہم سنوائی ہونی ہے دو روہنگیا مسلمانوں کی دائر یاچکہ میں کہا گیا کہ وہ میام مار میں مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں واپس بھیجنا انتراشترے سنڈھیوں کا اولنگن ہے یاچکہ دو روہنگیا شرنارتیوں محمد سلیم اللہ اور محمد شاکر نے دائر کی ہے دونوں ہی سنیوکتراشتر شرنارتی اچھایوگ میں ریسٹرڈ ہیں یاچکہ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنسا اور خون خرابے سے بچ کر انہوں نے بھارت میں شرن لی تھی یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ انہیں واپس بھیجنے کا پرستاو بھارت کے سمویدھان میں دیئے جینے کے ادھکاروں کا اولنگن ہے یاچکہ میں کورٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ روہنگیا شرنارتیوں کو بنیادی سردھائیں دی جائے بھارت میں خریب چالیس ہزار سے زیادہ روہنگیا شرنارتی ہیں یہ شرنارتی بھارت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور ان کی لگاتار بڑھتی سنکھیا سے آنترک سرکشہ پر خطرے کا اندیشہ ہے میاں مار سے آئے شرنارتی ڈلی، جمہو، ہریانہ، ہیدر آباد تک فیلے ہیں ڈلی کے پاس خریب 20 سے 30 روہنگیا پریوار ہیں جو مزدوری اور کباری کا کام کرتے ہیں بھارت سرکار چاہتی ہے کہ ان شرنارتیوں کو جلد سے جلد ان کے دیش واپس بھیج دیا جائے ہماری بھرما کا لوگ دلی میں ہیں، جمبو میں ہیں، ہریانہ میں، پنجاب میں، جمبو کشمیر کی طرف، ہر جگہ میں ہیں سنکت راشت نے روہنگیا شرنارتیوں کو واپس میں آمار بھیجنے کی یوجنہ کا ویروت کیا تھا اور کہا تھا کہ شرنارتیوں کو ان دیشوں میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا جہاں ان کے خلاف اتی اچار کی آشنکہ ہو اس کے جواب میں گری راجمنتری کرن ری جیجو نے کہا تھا کہ بھارت لگاتار آ رہے شرنارتیوں کو نہیں رکھ سکتا روہنگیا میاں مار میں رہنے والی مسلمانوں کی عدف سنکھیا کابادی ہے روہنگیا مسلمان میاں مار میں خریب سات پیڑھیوں سے رہ رہے ہیں لیکن 1982 میں بنائے گئے ناغرکتہ قانون کی وجہ سے خریب دس لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو میاں مار کا ناغرک نہیں مانا جاتا ہے اسی لیے ان روہنگیا مسلمانوں کو نہ تو شکشہ حاصل کرنے کا عدیقار ہے اور نہ ہی سواست سفدھائیں ملتی ہیں میاں مار کی بہت سنکھیک بہت آبادی روہنگیا مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کو اپنے لیے خطرہ مانتی ہے اسی لیے اکثر روہنگیا اور بہت آپس میں خونی سنگھرش کرتے رہتے ہیں سال 2016 سے روہنگیا مسلموں کے خلاف ہنسا کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے میاں مار میں بیتے سپتا روہنگیا مسلمانوں کے 2600 گھر جلا دیے گئے موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور جان زوکھیم میں ڈال کر اور اسی دیشوں کا رکھ کر رہے ہیں یہ شرنارتھی بانگلہ دیش تھائیلینڈ اور بھارت جیسے دیشوں میں شرن مانگ رہے ہیں بانگلہ دیش نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا تو تھائیلینڈ نے بھی اپنے بارڈر ایک سال میں بھارت میں روہنگیا مسلم شرنارتھیوں کے آبادی بڑھتی جا رہی ہے یہ بہت بڑی ویڈمبنا ہے کہ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان اور بانگلہ دیش میں بھی علپسنکھیک اور غیر مسلم سمودائیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں لیکن دونوں دیش اسے روکنے کے لیے خدم نہیں اٹھا رہے اور یہ دونوں ہی دیش روہنگیا مسلمانوں کو شرن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں مہیش گپتہ اور امید پرکاش کے ساتھ بیورپورٹ زی میڈیا